اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو جی تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ناسا کے کچھ دلچسپ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناسا ایک ایسی تنظیم ہے جس میں ہر کوئی کام کرنے کے خواب دیکھتا ہے اور ناسا کی ہر روز صرف ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ نیا ڈونڈے اور لوگوں کے درمیان اس کو پیش کیا جائے اور اب شاید ہی کوئی ایسا سیارہ یا ایسی جگہ ہو جہاں پہ ناسا نہ پہنچا ہو ناسا تقریباً اس یونیورس کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے یا جانے کی کوشش کر رہا ہے ناسا دوہزر دس میں نظام شمسی کے بیرونی کنارے تک پہنچا اسے ایسا کرنے میں تین تیس سال لگے لیکن یہ ناسا کی نقابلی یقین ڈامیابیوں میں سے ایک ہے نمبر ون ناسا کا مطلب ہے کومی ایرونہ ٹکس اور خلائی انتظامیاں نمبر ٹو ناسا نے 1972 میں لینڈ سیون سٹلائٹس کا آغاز کیا وہ خلام زمین کی ساری سطح کی تصویر بنانے کے لیے ڈزائن کیا گیا تھا نمبر تین ناسا 29 جولائی 1958 میں قائم کیا گیا اور 1 اکتوبر 1985 میں پہلا سیارہ لانچ کیا گیا نمبر فور ایس سار 71 یا بلیک برڈ ایک خفیہ جسوس تیارہ تھا جس کا استعمال ناسا کے ذریعے تیز رفتار انچائی والی ایرونہ ٹکل تحقیق کے لیے کیا جاتا تھا یہ 1950 کے آخر میں ڈزائن کیا گیا تھا اور سب سے پہلے 1964 میں اڑایا گیا تھا نمبر پانچ ناسا کی وہیکل اسمبلی بیلڈنگ اتنی بڑی ہے کہ اس میں نمی کے دنوں میں ہمارت کے اندر چھت کے قریب بارش کے وضل پڑھ سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں دنیا کی سب سے بڑی ائر کنڈیشن سسٹم ہے نمبر سکس ایک سیارہ ایکچولی کسی دوسرے سیارے پر زندگی پائے جانے کی صورت میں ناسا واقعتاً تحفظ کا دفتر ہے نمبر ساتھ ناسا کے ایک سانسدان لونی جانسن نے سوپر سوکر ایجاد کیا اس نے اسٹیلت بمپر تیار کرنے میں بھی مدد کی تھی نمبر ایٹھ صدر جانا کنیڈی نے ناسا کو 1960 کے آخر تکچان پر آدمی بیجنے کا حدف مقرر کیا تھا اپالو 11 مشن کے الڈرین بوز 20 چولائی 1979 نیل آرم سٹرونگ نے چاند پر پہلا واق کیا تھا نمبر نائی یمن سے تلق رکھنے والے تین افراد کے ذریعے ناسا پر مریخ پر بدنوانی کم کا دماندرج کیا گیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں تین ہزار سال قبل اپنے اواجداد سے پورا عرض وراست میں ملا ہے نمبر ٹین 2006 میں ناسا کو سی بی ایس اور جانسن اسپیس سینٹر سے اصلی چاند کی لینڈنگ کا اصل کی نکلوں کو اپنے قبضے میں لینا تھا اور اسے بحال کرنا تھا غلطی سے اپنی ٹیپ ریکارڈنگ پر ریکارڈنگ کا اطراف کرنے کے بعد نمبر الیون 1999 میں ناسا نے اپنے مدار کھویا تھا کیونکہ ایک آدھا انجینئر میٹرک پیمائش استعمال کر رہا تھا اور دوسرا سمراجی استعمال کر رہا تھا نمبر ٹویل ناسا ڈرائن فلائیڈ ریسرچ سینٹر کلفورنیا میں ہے نمبر تھرٹین چاند کی سطح سے لائے ہوئے نمونوں کو چوری کرنے کی وجہ سے ایک آسٹرناٹ کو سات سال قید میں رکھا گیا تھا نمبر فورٹین لوگوں کو دن کے ہر منٹ میں بستر پر لیٹے ستر دنوں تک بستر پر لیٹے رہنے کے لیے ناسا کی طرف سے ہر ماہ تقریباً نو ہزار ڈالر کی ادائی ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ خلا میں خلا بازوں کا کامل طریقوں پر ان رضاکاروں کی نگرانی کرتے ہیں نمبر ففٹین ناسا نے ابتدائی اور سانوی سکول کے طالبوں کے مبائن ایک نئی شٹل کا نام لینے کے لیے مقابلہ چلایا اور اس وقت کے سر چارج ایچ ڈیولیو بوش نے فتح کے اوارڈ کا اعلان کیا نمبر سکسٹین دنیا نے کچھ سنجیدہ غور و فکر کے بعد خوفناک پریڈ برم اور آلے کے مسئلے کا حل تلاش کیا انیس سو پچاسی کے بعد خلا بازوں نے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے روٹی کی بجائے ٹوٹلوں کا استعمال گیا سیونٹین ناسا کا نعرہ ہے کہ کائنات کو تلاش کرنا اور زندگی کی تلاش کرنا ایکسپلورر کی اگلی نسل کی حوصلہ فضائی کرنا جیسے کہ صرف ناسا ہی کر سکتا ہے ایٹین ایک امریکی پرچم جو چاند کے دو الگ الگ مشنوں پر گیا تھا ناسا کے مشن کنٹرول روم میں لٹکایا ہوا ہے نائنٹین ناسا کے آخری خلائی سفر کی آٹھ پوزشنوں کے لیے برتی کے لیے چھ ہزار درخواستیں تھیں ٹونٹی آئی ایس اس کی مرمت کے لیے خلا بازوں کو ٹریننگ دینے کے لیے آئی ایس اس کی ایک پل سائز کا استعمال کیا جاتا ہے نیچرل لبائٹری دس اولمپکس پولو کے سائز کے ایک سوئنگ پول میں ڈوبی ہوئی ہے اور خلا بازوں کی سکوبا ڈوبی کو گھنٹوں کے لیے پوری جگہ پر سوٹ کرتی ہے ٹونٹی ون ناسا نے اعلان کیا تھا کہ نیشنل نیوکلئر سکورٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو جہوری ہتھیاروں کے خطرناک بشودر گروہ کو ممکنہ طور پر تواہ کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں ٹونٹی ٹو دوہزار چودہ میں ناسا کے خلاف مصنف رو جوزف کے ذریعے ان کے خلاف ایک مقدمہ دچ کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ممکنہ اجنبی زندگی کے تحقیق نہیں کی جب اس وقت مریخ کے رورو کے سامنے ایک سٹان عجیب و غریب دکھائی دی ٹونٹی ٹری دوہزار نو میں شروع کردہ ناسا کے کیپلر میشن کو دوہزار تین سو پچیس سیاروں کے سیارے کے امیدوار ملے ہیں اور ایک ہی تلاش میں بارہ سو چوراسی افراد تھے جو آج تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے لہٰذا قانونی دعویوں سے لے کر سیاروں کی دریافت تک ناسا کو واقعی تمام تمام تفریح حق ہے اس ادارے کو اکثر ریاستائی امریکہ میں ایک سب سے زیادہ مالی امداد فراہم کرنے والے اداروں میں سے شمار کیا جاتا ہے اور جب بعد کسی ایسیس اسٹیبلیمنٹ کے مالی ادادوں شمار کی ہو جو جوہری اتھیاروں کو تباہ کرنے والے ممکنہ کشودرہ کو ڈزائن کر رہے ہوں اور ممکنہ اجنبی بہمی تعمل کے لیے ایک شعبہ چلا رہے ہوں وہ مجھے واقعی ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہ رقم زیادہ ہونی چاہیے اس وقت بہت ساری تاریخ ہے جب ہم ناسا اور اس کی بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جا کر پڑھیں کہ نیوز پیج کو دیکھیں پورانی فوٹیج دیکھیں اور یقینا ان سب باتوں پر یقین نہیں کریں گے جی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ